اسلام علیکم ویڈیوز کو کٹ کرنا سپلٹ کرنا پھر وہ چاہے ایک ٹریک ہو یا ملٹیپل ٹریکس ہو اور اس کو کس طرح سے مینج کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا وہی والا ایڈٹ ہے جو کہ ہم نے پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں ایڈٹ کیا تھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا برپیز والا پارٹ ہے اس کا میں یہاں تک رکھوں اور اس کے بعد کٹ کر دوں بڑا سمپل سا کام ہے آپ نے سیلیکشن ٹول کے بجائے یہ ٹول لینا ہے ریزر ٹول اور یہاں سے آ کر کے آپ نے کلک کرنا ہے اس جگہ پہ جہاں سے آپ کو کٹ کرنا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ کلک کیا یہ آپ کا حصہ سپلٹ ہو چکا ہے اب آپ اپنا سیلیکشن ٹول لیں اس کو سیلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کر دیں ایک چیز ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ایک اور شارٹ کٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ بیچ میں جو گیپ رہتا ہے آپ کو اٹھا کر کے اپنی اگلی کلپس کو ساتھ لاکے جوڑنا ہوتا ہے اگر کوئی آٹومیٹک طریقہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا اور آٹومیٹک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کلپ کو سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کے بجائے شفٹ ڈیلیٹ کیا شفٹ ڈبا کے رکھیں ڈیلیٹ دبائیں آپ کا یہ ریپل ڈیلیٹ کہلاتا ہے ریپل ڈیلیٹ سے مراد یہ ہوگا کہ جتنا حصہ آپ نے سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کیا وہ تو ہٹی جائے گا آگے کی ویڈیوز جو ہیں وہ اٹھ کر کے پوری اس کے ساتھ جڑ جائیں گی کافی کام آتا ہے یہ اور اگر ہم اپنا ویڈیو دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے ایک چیز اور میں نے انڈو کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل ٹریکس ہیں فار اگزامپل میں نے یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے لیک میں یہ یہاں پہ رکھ رہا ہوں یہ ٹیکسٹ میں نے سمپلی فوٹی شاپ سے ٹرانسپیرنٹ پی انجیز بنائی تھی اور وہ میں یہاں پہ امپورٹ کر کے بیٹھا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ پوش اپس لگانا چاہ رہا ہوں اور لائک سو یہاں سے اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یا یہوں کر دیتے ہیں چلے ٹیک ہے اور لاسٹ والا کلاپ ٹیک یہ میں نے لا کے یہاں پر لگا دیا آرائیٹ اب میرے پاس یہ ہیں سارے ملٹیپل ٹریکس اور جیسی میں آگے بڑھتا ہوں مجھے یہاں پر آ کر کے اس کو سپلٹ مارنا ہے سپلٹ کرنے کے لیے پھر سے میں ریزر ٹول لے رہا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں ریزر سے میں جب بھی کلک کرتا ہوں تو وہ صرف ایک کلپ کو کارتا ہے what if میرے پاس یہاں دو کی بجائے اور زیادہ ہوتے تو پھر میں کیا اتنی سارے کلک کرتا نہیں آپ سمپلی شفٹ دبا کے کلک کریں گے دیکھیں جب شفٹ دباتے ہیں تو آپ کا ریزر ڈبل ہو جاتا ہے that means کہ اب آپ جو سپلٹ کرنے والے ہیں یا کٹ کرنے والے ہیں وہ ملٹیپل ٹریکس پر ہوگا so simply اس طرح سے آپ نے کٹ کیا سیلیکشن ٹول لیا یہاں سے سیلیکٹ کیا and شفٹ ڈیلیٹ that's it یہ ہو گیا آپ کا اس طرح سے ڈیلیٹ and اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب بڑا مزیدار سیلیٹ ہو گیا ہے جیسے وہ برپیز سے ہی نیچے آیا تھا and push ups میں لگ گیا now ایک اور شارٹ کٹ یہ بہت کام آئے گا آپ کے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیلیکشن ٹول ہی لے کر رکھ رہے ہوتے ہیں اور کی بورڈ سے ہی زیادہ تر چیزیں کر رہے ہوتے ہیں so for example اگر آپ نے کوئی ایک کلپ کٹ کرنا ہے یعنی سنگل ریزر اگر آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ آپ کو چاہیے تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ کنٹرول کے پریس کر دینا ہے کنٹرول کے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جس جو کرنٹلی کلپ سیلیکٹڈ ہے وہ کٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کا سیلیکٹڈ نہیں ہے اور پھر بھی آپ کنٹرول کے پریس کرتے ہو تو تب بھی وہ آپ کا کٹ کر دے گا لیکن جو لاسٹ سیلیکٹڈ تھا وہ والا آپ کا کلپ سیلیکٹ ہوگا now what if اگر مجھے ملٹیپل سیلیکٹ کرنے ہیں اور ملٹیپل کلپ کو کٹ کرنا ہے تو کنٹرول شیفٹ کے آپ کے پاس شارٹ کٹ ہے کنٹرول شیفٹ کے جیسی آپ پریس کریں گے یہ ملٹیپل ٹریکس سیلیکٹ ہو جائیں گے ہمیں کٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا سمپلی سیلیکٹ کر کے شیفٹ ڈیلیٹ کر دیں that's it ڈن آپ کا یہ ایڈٹ اس طرح سے پورا ہو چکا آئے ہوپ آپ لوگوں کو ریزر ٹول سمجھ میں آیا ہوگا اس کا شارٹ کٹ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ریپل ڈیلیٹ بھی سمجھ میں آیا ہوگا یعنی کہ شیفٹ کے ساتھ جب ڈیلیٹ کریں گے تو ریپل ڈیلیٹ ہوتا ہے اور ریپل ڈیلیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ جو بلانک ایریا ہے وہ نہیں رہے گا آپ کا اگلا جتنا کانٹنٹ ہے وہ سارا اٹ کر کے اس کے ساتھ پچھلے والے کے ساتھ جڑ جائے گا آئے ہوپ آپ لوگوں کو یہ کلاس بھی پسند آئی ہوگی سمجھ میں بھی آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تینکیو